بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو منیجنگ ڈاریکٹر دار السلام مولانا عبد المالک مجاہد اپنے سپرنامے میں لکھتے ہیں کہ اموی مسجد ایک زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی اس مسجد کو اموی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے مشہور اموی خلیپہ ولید بن عبد المالک کے حکم پر چیسی تا چیانوے ہجری میں بنایا گیا یہ مسجد آج بھی نہایت خوبصورت اور بہت ہی بڑی ہے اموی مسجد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بارہ سو سال پہلے رومی دور سے ایک مندر تھا جہاں بطو کی پوجہ ہوتی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو یہ چرچ میں تبدیل ہو گیا مسلمانوں نے دمشق کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پتاہ کیا مسلمان پوچ دو حصوں میں تقسیم تھی ایک کی قیادت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دوسرے حصے کی قیادت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آدھا شہر صلح کے ذریعے حاصل کیا دشمن نے امان اپنے مذہبی مقامات کا تحفظ جان و مال کی پناہ مانگی جو عطا کر دی گئی ان کے برعکس سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمن سے مقابلہ کر کے آدھا شہر پتاہ کر دیا اس طرح چرچ کا نصف حصہ مسجد بنا دیا گیا ولید بن عبد المالک نے ان الفاس کے ساتھ بنانے کا حکم دیا یہاں دنیا کی عبدالترین اور خوبصورترین مسجد بنائی جائے اموی مسجد کم و بیش تیس کنال یعنی چار اکڑ رقبہ میں بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کے ارد گرد پارکنگ کے لیے کلی جگہ ہے تعمیر میں بارہ ہزار اپراد نے حصہ لیا اور دس سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد اسے مکمل کیا گیا کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کا خرچ ایک میلین دینار تھا جو ولید بن عبد المالک نے بڑے دل سے مہایا کیا اس کے معماروں میں قبطی، ایرانی، انڈین، یونانی اور مراکشی کا ریگر شامل تھے مسجد میں ایک چیز بڑی اہم ہے یہ میناری عیسیٰ علیہ السلام ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینار پر اتریں گے اس مینار کی بلندی ستتر میٹر ہے دوستو اس مسجد کی ایک خوبی بھی عرض کر دو کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کسی مسجد کا جو مینار بنا وہ مسجد اموی کا تھا اب اس میں تین مینار ہے مسجد سے باہر نکلے تو کوئی دو تین منٹ کی مساپت پر قبرستان ہے جس کے کنارے پر مشہور مسلم ہیرو صلاح الدین آیوبی کی قبر ہے اس کے ساتھ والی قبر نر الدین زنگی کی ہے جزاک اللہ